امید کرتا ہوں خیرست ہوں گے آج جو ہے ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگو دکھایا جائے کہ اممہ گرل فارم والوں کی طرف سے جانب سے خور بنانے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے کیونکہ خور جو ہے وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جانوروں کے لیے گروہ کے ساب سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہے اگر خور نہ بنے ہو تو لنگڑھا اٹھا جاتی ہے یہ ساری چیزیں ٹائملی آپ کو خور بنوانے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کے اور جو بیسکلی مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے ایک ویلوگ ڈالا تھا جس میں ہم نے پروسیجر آف انسیمنیشن کا ذکر کیا تھا اور اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کس پروسیجر کے ذریعے جو ہے سمن رکھا جاتا ہے تو پہلے ڈیوائز کے حوالے سے تھا کہ ڈیوائز رکھی تھی پھر سات دن بعد وہ ڈیوائز نکالتے ہوئی دکھایا تھا اس ویڈیو میں تو انچاللہ تلا ہے یہ ویڈیو تو میں ابھی انقریب ڈال دوں گا کہ خور کیسے بنا جاتا ہے میں ایسا زلسکار موجود ہیں جو ان کے والد صاحب ہیں ریاض بھائی بسیکلی وہ ہمارے بودرسے سے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہی کام کر رہے ہوتا ہے خور بنانے کا یہاں پہ خور بنوار ہیں سارے جانوروں کے اور وہ انسیمنیشن پروسیس تجا سمن ڈال رہتے ہیں وہ بھی ایک ویلوگ میں نے بنا کے رکھا ہے وہ بھی دکھا دوں گا پھر سمن کے بعد 30 ڈیوڈیوڈ کیا جاتا ہے وہ ساری سیزیں دکھائی جاتی ہیں اس میں پتہ جل جاتا ہے ایک پرگننٹ ہے یا نہیں ہے آپ کی کاؤ تو یہ سارے دو ویلوگ سے ذریعے وہ بھی دکھاؤں گا میں انچاللہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو خور بنائے جا رہے ہیں جانور کو گرا یہ دیکھیں ایک بچڑی ہے جس کو گرا دیا اور یہ خور بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ذل فکار ہے یہ رہے ہیں ریاض بھئی کہا ہے ذل فکار سر باہر گئے میں کام سے کام سے نکلے ہیں ابھی چلو وہ تو آ جائیں گے نا ابھی بسیکلی یہ دیکھ لیں دیکھ لیں آپ لوگ یہ خور کا سلسلہ جاری ہے وہ خور بنایا جا رہا ہے اتنے بھی خور خراب نہیں تھے لیکن جو چیز نیسیسری ہے جو ٹائملی ہونی چاہیے وہ بسیکلی ٹائم پہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ہم لوگ پروسیجر کیا رکھتے ہیں ہم تین تین مہینے پہ خور کا بھی پروسیجر رکھ لیتے ہیں یہاں پہ نا خور بھی بنوا دیتے ہیں تین تین مہینے کے پروسیس پہ ہم لوگ پہت فائن کام ہے ان کا بہت اچھا کام ہے بہت دل سے کام کرتے ہیں بھائی اور پرفیکٹ خور بنا کے دیتے ہیں بلکل یہ بچڑی ہے دکھا دوں میں آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کتنے فاصلی انہوں نے یہ دونوں پیر کے جو ہیں پیشلے دونوں پیر جو ہیں کتنی جلی انہوں نے بنا دی ہے اصل میں وقت پہ چیزیں بن جائیں اور وقت پہ کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جانور کی گروس کا بھی تعلق ہوتا ہے اس سے اگر آپ ٹائم لی وہ کام نہ کریں تو اس کی گروس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے جانوروں کے ضروری ہے کہ وقت پہ کام ہو جائے یہ دیکھیں کہ آگے چلا گیا ہے آگے چلیں گے آگے چلیں گے زلفگار بھائی اب آگے کے پیر بنا رہے ہیں بہت فائن اور بہت اچھا کام ہے ان کا یہ دیکھیں کہ اگلے بھی ہو گئے ہیں کمپلیٹ ماشاءاللہ سے بس یہ اس کو فینشنگ کر رہے ہیں اور فینشنگ کے بعد جو ہے اب یہ بچری ریڈی ہے بھائی کھر ریڈی ہو جائے گا اس کا رہا ہے بنز которых ہے ریڈی ہو گئی بھئی ریڈی ہو گئی بھئی کھول دیا اس کو لیری بچڑی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں دکھانا اس کے کھول دکھانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیتین ہو گئے چلو لے جاؤ ماشاءاللہ لازمی بولیے گا ماشاءاللہ لازمی بولیے گا ایک اور بچڑی جو ہے وہ آ چکی ہے ماشاءاللہ سے اس کے بھی کھول بنیں گے کچھ ہی جانور جو لیمیٹڈ کچھ ہی کور کروں گا اپنے ویلوگ میں کیونکہ ایسے بہت ٹائم لگ جائے گا تو جو پاسبل ہوگا انشاءاللہ اس کو کور کر دیں گے ویلوگ کے اندر اور سب کا سیم پروسیجر ہوتا ہے صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شوقین جو ہیں وہ اگر گھر پہ پالتے ہیں یا پھر خود سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو خیال رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ایمپیک اور ایفیکٹ جو ہیں وہ لازمی جانوروں پہ دیکھتے ہیں جیسے کہ پھر ہو گیا پھر اس کی ویکسینیشنز کا خیال ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں ایک جانور پہ دیکھیں یہ اس طرح پیٹی باند دیتا ہے اس طرح یہ پیٹی باند دیتا ہے یہ پوری اور پھر گرا دیتا ہے اس طرح یہ پیٹی باند دیتا ہے اور پھر بچڑی کو گرا دیتا ہے یہ بچڑی بھی گر گئے اصل میں پہلے جو ہے نا وہ گلٹ ڈائریکشن میں گر گئی تھی جس کے وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے کھڑا کر کے پھر ان کو گرایا ہے تاکہ ان کی ڈائریکشن صحیح رہے اس کے بھی خور دیکھ لیں اس کے بھی خور بنیں گے ابھی اور آپ لوگوں دکھاؤں گا کیسے خور بنیں انشاءاللہ ظلفگار بھائی تو لگے میں بھائی انشاءاللہ بھائی جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آگے اس کو شیئر بھی کریں زیادہ ساتھ شیئر کریں اس کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور کس حوالے سے ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں وہ بھی ہمیں لازمی بتائیں آپ تاکہ ہم اس پر ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور لائک سبسکرائب اور کومنٹ تو لازمی بھائی زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور انفرمیشن لے سکیں اس کو یوٹلائز کر سکیں کیونکہ ہمارا م جانور سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو اس لئے ہم ہر چیز دکھا رہے ہیں تاکہ جو گھر پر پالتے ہیں جو انڈیویجیل پال رہے ہوتے ہیں جانور کو ان کو بھی فائدہ ہو سکے یہ دیکھیں فنیشنگ کر رہے ہیں اس کی اب اس کی فنیشنگ کی طرف کا کام جاری ہے پیچھے کے پیرہو کا آگے کا ہو جائے گا اچھا سارے جانور کور نہیں کروں گا میں بار بار آپ کو یہ بولنا انشاءاللہ دو بچڑیاں کور کر لیے تو شاید ایک اور بچڑی کور کرنے گا باکہ زیادہ لینٹی بھی نہیں ہو اور سیم پروسیجر ہے سیم طریقہ ہے اور ایک ہی طریقے سے سبکہ ہونا ہے کور بننے ہے تو بس کس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ لوگو چار پانچ جانور سے ہی اندازہ ہو جائے گا ریاض بھائی جو ہے وہ آ گئے بھائی ہے اصل میں اپنے یہ جو ہے ان کا بیٹا ہے باقی سارا کام جو ہے وہ ریاض بھائی کر رہ 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 ہوتا ہے سا آپ بھی بتائیں کیونکہ آپ کا ایکسپیئرنس بیس پچیس سال کا ہے تو تھوڑا سا بتائیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو یار کہ خور کیوں ضرور گی ہے خور اس وجہ سے بنتے ہیں کہ جانور کو ایک تو تکلیف ہوتی ہے پاؤں میں چلنے میں گھومنے میں پھرنے میں اگر یہ پاؤں بن جاتے ہیں ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور چال میں بھی ماشاءاللہ بہت فرق ہوتا ہے اور جانور اس میں وزن بھی بڑھاتا ہے جانور تندرس بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے یہ تو بھائی بنا رہے ہیں دیکھیں یہ اگلے پیر کی طرف آ چکے اگلا پیر بھی ایک نپٹا دیا ہے وہ پیشہ 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 کر دیا ہے اب دکھا ہے تو آپ لوگ کو یہ دیکھیں بچڑے کا خور بنا رہے ہیں ریاض بھائی خود بنا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی لگ رہا ہے بھائی بھی اور یہ شاڑڑے ہے اس کی خور بن رہے ہیں بھی بس یہ اس کا خور دکھا دوں انشاءاللہ تعالی پھر ویڈیو کو وائنڈ اپ کر دیں گے پیٹی باندھی ہے اس کو دو گابی دکھا دیتی میں نے ایک بچڑا دکھا دے رہا ہوں ابھی ایک بچھی بھی ہے بولین نہیں نا بولین کی ویڈی کہ بتانی تزارة بھائی لئے اس میں تکردو بھائی مالس آنڈ نہیں von g جلیلی بنانا ہے خور یہ دیکھیں خور بن رہا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی خور بن چکا ہے آگے والے خور تیار ہو چکے ہیں آگے والے خور تیار ہو چکے ہیں پیچھے بھی بس فائنل آئیز کی طرف ہے پیچھے بھی خور بھی ریڈی ہو چکا ہے چلے بھائی اس کو کھولیں اب اس کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ باقی جو اس کے خور بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بچڑا ماشاءاللہ بھائی ایک بچڑا یہ ہے ماشاءاللہ سے اس کے خور بنائے جا رہا ہے شوڑلے کے بعد اس کا نمبر تھا تو میں نے بولا چلو یہ بھی دکھائی دیتے ہیں اپنے ویورز کو تو دو بچڑیاں دکھا دی ہیں دو بچڑے بھی دکھا دی ہیں میں نے آپ کو انشاءاللہ اپنے بلوک کے ذریعے تو آپ لوگ دیکھئے اور ریاض بھائی جہے ہیں بہت ہاں صاف ہے بہت فائن کام ہے ان کا ملک کے پرفیکٹلی اپنے کام کے ماہر ہیں یہ بہت زبردست کام کرتے ہیں یہ جانوروں کو تکلیف نہیں ہونے دیتے اور یہ خور بنا رہے ہیں ملک کےarios جبنیشنگ چلی ہے بھائی چلیں جس کا خور بن گیا آپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں پھر آپ لوگ سے بات کریں گے نیکس بلوگ میں انشاءاللہ ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے خور جو ہیں دکھا دی آپ لوگ کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ہمارے فارم پر کون بنانے آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیا ہے ماشاءاللہ میرے ساتھ ایک بچڑی بھی موجود ہے ابھی اس کے بھی خور بننا باقی ہیں لیکن سین یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کو ہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں تو یہ اممہ گڈال فارم کو اممہ گڈال فارم کی ٹیم کو اجازت دیجئے جو چیزیں دکھانی تھی بیسک مقصد تھا مقصد ہمارا یہی رہتا ہے کہ بھائی زیادہ سادہ انفرومیشن کو شیئر کریں اور آپ لوگ اس کو اویل کریں اس سے سیکھیں اور ہمارے کمنٹ میں بھی بتائیے گا لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ بھائی اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر آپ دیکھنا چاہتا ہے ہم لازمی اس پر بنائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو جب تک ہمیں اجازت دیں مگڈال فارم کی ٹیم کو اجازت دیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ